یہ رات کے سناٹے میں دنیا سو رہی ہے تو رب کے حضور سربت وجود ہے اسی رب سے بدلہ مانگ اسی رب کے سابرے پر یاد کر دنیا کو بتا کر گیا پر یاد لکھئے مختصر خلاصہ یہ گختگو کا کہ کل بروز قیامت تعلقات جو کام آئیں گے وہ ہمیں دینی اعتبار سے تعلق ہے اور اس کو واضح طور پر قرآن مقدس نے ارشاد کما دیا یا ایوہ اللہین آملتک اللہ وکونو معاش صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے اچھا ہم نماز پڑھتے دعا مانگتے نہیں دینے سراط المستقیم سراط اللہ انعام کارے گی کہ مولا سیجھے راستے پر چلا اور کون سا راستہ سراط اللہ انعام کارے گی اے مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے جن پر اللہ نے انعام کیا یہ کون سے لوگ ہیں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ کون سے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی اور صدیقین ہیں سچے لوگ اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں سب سے آخری درجہ نیک پرہزگار لوگ اور رب نے ارشاد فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے بہترین دوست ہیں کتنے اچھے دوست ہیں اللہ کے نبی اس طور پر ظاہر موجود نہیں لیکن تعلق رکھا جا سکتا ہے نبی سے تعلق رکھنے کا ذریعہ نبی کی پیروی کرنا ان کے عصوی حسنہ پر چلنا نبی کی سنت پر عمل کرنا شہداء صدیقین سچے لوگوں سے تعلق رکھنا صدیق اکمر رضی اللہ تعالی نفارو کی عزم رضی اللہ تعالی دیکھر جتنے بھی بزرگار دین گزرے ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار اور اسی طرح شہداء سے محبت کرنا ان کا ذکر کرنا اور انہوں نے جو زندگی میں درست دیا جو سمق دیت پر عمل کرنا نیک لوگوں نے جس انداز میں زندگی گزاری اس انداز میں اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ان لوگوں سے تعلق کا ذریعہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں ہر دور میں اور جب دنیا سے رب کے نیک بندے ختم ہو جائیں گے یہ دنیا فرا ہو جائیں جب تک اللہ کے نیک بندے موجود ہیں دنیا پر قیامت نہیں آئے اور جب نیک بندے ختم ہو گئے تب دنیا پر قیامت برقا ہو گیا دنیا تباہو برباد ہے تو صحیح یہی ہے کہ ہم دنیاوی تعلقات بہت سارے ہوتے ضرورت بھی ہے اس کے لیکن اس کو حرف آخر نہ بنا جائے بلکہ جو کام آنے والا تعلق ہے وہ ہے دینی اعتبار سے تعلق اس دیندار بندے سے تعلق علیہ السلام نے فرما دیا المرعو معا من احبا کہ بندہ کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا اگر کسی گلوکار سے محبت ہوگی تو گلوکار جہاں ہوں گے وہاں ہوں گے کسی دانسر سے محبت ہوگی تو پھر وہاں پر ہوں گے کسی ایکٹر سے محبت ہوگی وہاں پر ہوں گے کسی کھلاری سے محبت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہوں گے اور اگر اللہ کے ولیوں سے محبت ہوگی تو پھر جنت کے آلہ درجوم ہے اگر اللہ کی راہ میں اپنا خون بہنے والے یہ شہدہ ہیں اگر ان سے محبت ہوگی تو جنت میں ان کا مقام ہی آلہ motions کے ساتھ ہوں گے اور اگر اللہ کے نبیوں سے محبت ہوگی نبیوں کی شانے یعرفہ اور آلہ ہیں پھر اللہ نصیب فرمائے گا کہ نبیوں کے ساتھ جنت میں مقام مجھے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بننے کے ساتھ نصیب فرمائے گا ہر دینی محفر کوئی بھی ہو کچھ سا کچھ سبق لینا چاہتے یہ نہیں مجھے سورہ نہیں آتی شیئر نہیں آتے سیدھی سی بات بات ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی گل اچھی بات ہوئی اچھی گل ہوئی لیکن ہم نے اس میں سے کیا حاصل کیا عمل کیا کیا اس میں سے پوری دس منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے کی بات کیت میں سے کوئی ایک بات اپنے پلے میں باندھی کپڑے جھاڑ کر وہاں سے چلے گئے جمیٹی صاحب حرشہ صاحب اللہ عمل کی سعادت رصیح فرمائے آمین بجاہ نبی جل کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمال لے آؤ درود پاک پر لے جل اللہ مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک علیہ وسلم درود پاک کی فضیلت کی حوالے سے چند ایک روایا نبی دعالہ علیہ السلام نے شاہد درود ایک ایسا وظیفہ ہے کوئی بھی کام کرتے نماز پڑھتے ذکر کرتے اچھی گفتگو کرتے تو یہ انفرادی عمل ہے اللہ نے حکم دیا ان کام و کام عمل کرتے لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے ایسا عمل ہے کہ خود خالق بھی یہ عمل فرماتا ہے رب بھی پڑھتا ہے رب بھی پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے اور ایمان والوں کو حکم ہے درود پڑھنے کا اچھا درود بھی پڑھنا ہے سلام بھی پڑھنا ہے دو لوگا ہوں حدیث مبارکہ میں کہ من صلی اللہ علیہ صلی اللہ واحدہ